موسیقی 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 اس بیک ڈروپ میں اگر ہم دیکھیں جو ماجودہ تعلقات کی کڑی ہے دنیا اس وقت کروٹ لے رہی ہے ہمارے سٹریٹیجک پوزیشنیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں میں اس ڈیٹیر میں نہیں جاؤں گا آپ سب اس فورم میں میں سے زیادہ شاہ جانتے ہوں گے اس بیک گراؤنڈ میں ابھی ایک جو نئی چیز آئی جو ایک تو کانٹینیورٹی چاہتا ہے کہ انڈیا امریکہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے یا یہاں پر طالبان کی مدد سے رہنا چاہتا ہے جو ابھی تکلیر نہیں ہے میرے اپنے پرسپشن میں نئی چیز انڈین الیکشن آگئے اس انڈین الیکشن کو دیکھتے ہوئے امریکہ کا جو موڈی کے ساتھ ایک ریپو جو چلا ہوا تھا وہ اس کو مینٹین کرنا چاہتا ہے تو اچیو سرٹن اوبجیکٹیوز ان دس ایریا ساؤتھ ایشیا کے اندر سپیشل ساؤتھ ایشیا کے اندر تو وہ کوئی نہ کوئی ایک ڈراما چاہتے تھے وہ پلواما کی شکل میں جو وہ ہوا جو بھی ہوا وہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں پاکستان بھی ان سے مزید مانگ رہا ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک پولٹیکل پولٹیکل ہی انڈیا کو کتنا سکسس ملا نہیں گو انہوں نے آکے اندر پاکستان کے ٹیک کا کہا جی ہم نے کیا پاکستان اس کو کیا اس میں سارا ایڈوارٹیج پاکستان کو مل گیا وہ جو پولٹیکل ایڈوارٹیج جو اندر گین کرنا چاہتا تھا ان کو گلے پڑھ گئے دوسرے حفاظ بھی وہ اس میں سوال یہ آتا ہے کہ میں نے اس میں ایک بڑا ٹرکی کوسن ہے کہ کیا امریکہ کا نکلنا مفاد میں ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نہ نکلے کیونکہ ادھالات میں جس سالات میں افغانستان کو چھوڑ کے پہلے وہ بھگا تھا اگر آج بھی چھوڑ کے جائیں گے تو پھر بھی مسائل تو انجھوں کے تو رہیں گے اور اگر رکھتا ہے تو بھی مسائل ہیں تو کیا کنڈیشنز کیا ہوں گی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بعد کیا صورتحال آپ دیکھیں اس سوال کے جواب کو آپ کو پھر جو افغانستان کی ہسٹری ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اپنے ہی اندر جو سسائیٹی سسائیٹی کا سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے یہاں جب بھی وایڈ آئے گا حاصل صاحب اس وقت ویدن افغانستان ایک ٹرمائل ضرور آئے گا ایک جو مختلف ویریس گروپس ہیں وہ ایک دوسرے پہ گروپس ہیں اس کے بعد افغان جہاد کے بعد بھی اور جس طرح بھی کہتے رہے ہیں جن کے انٹرسٹ اس کے اندر آگئے ابھی تو ایک بڑا پوٹنٹ پلیئر جو ہے وہ چینہ بھی بانگیا ہے وہ جو اپنا اپنا بیلٹ اینڈ روڈ کا جو سٹرکچر لے کے جانا چاہتا ہے تو افغانستان کو چاہتا ہے کسی جلدی اول آجائے تو اس کے لیے کہ اگر ابرپ جاتا ہے امریکہ تو ایک ٹرمائل آئے گا ایک انخلاب آئے گا ٹھیک ہے میں جاوی صاحب آپ کی طرف آنگا آپ مران صاحب یہ بتائیے کہ خاص طور پر اس صورتحال پاکستان کے لیے ایک فرجائل پوزیشن نظر آتی ہے دونوں سپورتوں میں افغانستان میں ایک عام کردار ادا کر رہا ہے دوسرے طرف امریکہ جو ہے وہ بھارت موڈی کی زبان بول رہا ہے اور سیکیورٹی کانسل میں جس طرح اس نے کوشش کی ایٹمپ کی ایٹمپ کی بات نہیں کر رہا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنہ کے پاس اب کوئی آپشن ہے کہ ابھی پھر وہ اس کو بیٹو کر دیں یا ان ممالک یا چار ممالک اگیسٹ ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ چائنہ دیکھیں یہ جو بڑی جو ہمارا چائنہ کے ساتھ ایک سٹیوٹیجک ریلیشنشپ ہے اور یہ کوئی آئیڈیلیزم نہیں ہے سارے ملک جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہارڈ ریالیٹیز کی بنیاد کی اوپر فیصلے ہوتے ہیں چائنہ ہمیں سپورٹ کرے گا چائنہ کی بھی مجبوری ہے سی پیک ان کے ساتھ ہمارا ایک بہت لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے اور ایسی صورتحال میں کہ جب چائنہ اور امریکہ کے اپنے تعلقات خاص طور پر تجارتی تعلقات جو ہے وہ خراب ہیں اور القائدہ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو چائنہ جو ہے it has emerged for Americans as a bigger bigger threat تو ہمیں ہم مید کر سکتے ہیں کہ چائنہ دوبارہ اس کو ویٹو کرے گا لیکن جس انداز میں امریکہ نے یون سیکیورٹی کانسل کے اندر اس ایشو کو لے جانے کی کوشش کی ہے along with France Britain اور India وہ بڑی ایک اس کی اوپر بہت سارے سوال آت ہیں چائنہ کا ایک پوائنٹ بڑا valid پوائنٹ ہے کہ جب یہ in house committee میں technical grounds کیا گیا اور ہم نے کہا ہے کہ آپ ان سے negotiate کریں discuss کریں آپ دوبارہ اس کو یون سیکیورٹی کانسل میں لے کے جانے وجہ اب اگر وہاں بھی لے کے جائیں گے تو obviously چائنہ اس کو ویٹو کر دے گا لیکن ایک impression یہ دینا چاہ رہا ہے امریکہ along with France Britain اور India جی پاکستان is a terrorist state اور god forbid اگر کوئی ایسی کوئی resolution آ بھی جاتی ہے مسعود ازر کی اوپر تو اس کی کوئی material value نہیں ہے لیکن ایک perception develop کرنے کی value ہوگی اگر اس کی اوپر travel ban لگ جاتا ہے اس کی جو bank accounts جو ہیں freeze ہو جاتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ مولانا صاحب یہ سارے جو اپنے پیسے بینکس میں رکھے ہوئے ہیں یا انہوں نے پاکستان سے باہر جانا ہے تو یہ بالکل material value نہیں ہے لیکن ایک perception کے حوالے سے because it's a hybrid war آپ نے perception develop کرنے اگر میں جو جس چیز پر زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ افغانستان ہے کیونکہ یہ افغانستان ہے جو نہ صرف پورے خطے کی بلکہ پوری دنیا کی صورتحال کو چینج کر رہا ہے آہ بیس اٹھارہ انیش سال پہلے آئے جارج بوش نے کہا یہ کروسیڈ ہے ٹھیک ہے ایف بی آئی کی جو بعد میں مینول لیک ہوا ہے دوزار دس میں انہوں نے کہا یہ نعوذ بللہ اسلام ایک کلٹ ہے اور ہمیں اس کو ختم کرنا ہے وہ بقول ان کے جو اب چیزیں لیک ہوئی ہیں وہ سمجھے تھے کہ یہاں سے کوئی اس قسمی conditions create کر رہے ہیں جس سے عام لوگوں کو مسلمانوں کو impression مل رہا ہے کہ چودہ سو سال والے پہلے والا اسلام ہو اس کی اوپر controversy ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جائے لیکن اچھا اس کا net result یہ ہے اب دیکھیں اٹھارہ انیش سال بعد کیا ہوا ہے دو conditions تھی پہلی condition یہ تھی کہ ہم مسلمان بن لادن کو آپ کے والے کر دیتے ہیں کسی تھرڈ country میں آپ ہمیں evidence دیں دوسرا یہ کہ ہم کسی بھی terrorist group کو یہاں پہ shelter نہیں دیں گے یہ ہماری assurance ہے وہ نہیں مانے آج مذاکرات کن چیزوں پہ ہوئے ہیں اس بات پہ کہ اٹھارہ مینے میں واپس جانا ہے یہ پانچ مینے میں واپس جانا ہے یا تین مینے میں واپس جانا ہے دوسرا انہیں کہا جی القائدہ کو آپ shelter نہ دیں انہیں کہ ہم تو ان کو اس لیے دیں گے کہ انہوں نے ہماری بیعت کی ہوئی ہے ہم ان کا ایک perspective کی بات کر رہا ہوں تو وہ ادھر رہیں گے لیکن ہم آپ کو اس چیز کی جو ہے یقین دھانی کراتے ہیں کہ یہ کسی بھی تیسرے ملک کے اوپر جو آپ کے allies ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں اب اس سارے context میں جو رائن کرکن جو ان کا former ambassador to کابل ہے یو ایس کے اس نے کہا کہ یہ سرنڈر ڈیل ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مزشتہ اٹھارہ سال میں انہوں نے کیا کیا ہے وان ٹریلین ڈالر کے قریب ان کی جو انویسٹمنٹ ہے فارٹی فائیو ٹو فیفٹی بلین ڈالرز جو انویل خرچہ ہے اور ابھی تک وان ہنڈرڈ ان ٹین بلین ڈالرز جو ہے وہ تو افغان گورنمنٹ کو کیوں پر انویسٹ کر چکے ہیں انہوں صاحب میں یہاں پہ بریک لیتا ہوں بریک کے بعد اس بات کو یہی سے کانچنیو کرتے ہیں اور ہم نے مزید جب بات کرنی ہے امریکہ کے حوالے سے تو ڈیفنیٹلی بات ہو رہی ہے اغوانستان کے تناظر میں لیکن امریکہ بھارت کی زبان بھول کیوں رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ سٹریٹیجک جو معاہدے ہوئے ہیں اور کیا ٹکانہ اب اغوانستان کے بعد وہ بھارت کو بنائے گا وہاں کی بیسز استعمال کی جائیں گی وہاں کی ہاربرز استعمال کی جائیں گی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ سی پیک کو بھی اگر ہم رکھیں تو دونوں کا ایک تھی نکتہ نظر ہے چین کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف بھی ہم لیتے ہیں بریک اس کے بعد موسیقی موسیقی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کیاتے ہیں آپ کو پروگرام ویجن ٹائمز میں رہن سب یہ بڑا ایک ٹرکی معاملہ نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان سے بھی معاملہ چلا رہے ہیں بھارت کی زبان بھی بول رہے ہیں پاکستان پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں اغوانستان کے اندر سیچویشن میں پاکستان کی مدد اور پاکستان سے مکمل تعاون کی بات کی جاری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لئے ڈبل ایس سوڈ والا کردار ادا کر رہا ہے امریکہ دیکھیں یہ معاملہ میرے لئے بہت کلیر ہے اس کے اندر کوئی ابحام نہیں دیکھیں پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ہمیشہ رلیشنشپ ٹیکٹیکل رہا ہے سٹوٹیجک نہیں رہا ہے ٹیکٹیکل کیا ہے کہ اب انہوں نے جب یہ ڈالر ٹرمپ آیا دوہزار ستارہ میں ہمیں دھمکیاں دی کہ آپ فغانستان کے اوپر طالبان کی مدد بند کریں ورنہ آپ نتائج بکٹنے کے لئے تیار ہو جائیں وہ کچھ نہیں بنا اب انہوں مجبوری تھی کہ اب انہوں نے سرنڈر کیا ہے پاکستان کو لیٹل ان در سینس کہ ہماری جان چھوڑا دیں ہم دہا شہر نکلنا چاہ رہے ہیں اب طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے کا ان کے اوپر اتنا انفلونس نہیں ہے جتنا یہ امریکہ پورٹرے کر رہا ہے وہ دو پوائنٹس کی اوپر ان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے دیکھیں کتنی یہ تہذیق ہو رہی ہے امریکہ کی بھی بیسیتی ہو رہی ہے کہ اشرف گری گورنمنٹ کو وہ بات نہیں کر رہے سائیڈ لائن کر دیا ہے ابھی ان سائیڈ جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ کہہ رہے جی کہ یہ آپ کی فوج تھی آپ اس کو ڈیزال کر کے جائیں جو کچھ مرضی کر کے جائیں ان کی سٹریٹیجی یہ ہے آپ نے جو پہلے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ کیا افغانستان سے یہ جانے کے بعد کیا بنے گا دیکھیں آج سے بیس سال پہلے والی سیچویشن نہیں اس وقت احمد شاہ مسعود تھا وہ ان کا بڑا نام تھا وہ پورے نوردن ایریا کو اس نے کور کیا تھا نوردن الائنس کا الائنس تھا اب وہ صورتحال نہیں اب تالبان جو ہے ڈیپ انٹو نوردن ایریا چلے گئے ہیں اس وقت ایران مدد کر رہا تھا نوردن الائنس کی اس وقت ایران رشیہ تالبان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور خطر کے اندر ان کو ایک ڈیفیکٹو سٹیٹس جو ہے تالبان کو اویلبل ہے ایک ڈیپلمیٹک سٹیٹس اویلبل ہے تو اب اگر یہاں سے امریکہ جائے گا اور جو کہ جا رہا ہے تو یہ پورے خطے کے انٹریسٹ میں ہے کیونکہ رشیہ یہ سمجھتا ہے کہ جو امریکہ یہاں پہ دیش کو لے کر آ رہا ہے ایران بھی یہی سمجھتا ہے پاکستان سے بھی اسی قسم کی جو ہے خدشات ہیں تو ان برادر کانٹیکس آئی 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 وڈ سی کہ ہم یہاں سے انڈیا چاہتے ہیں کیونکہ اصل مسئلہ ہندوستان نے یہ چلایا تھا کہ کشمیر کی انسرجنسی ختم کرنے کے لیے وہ افغانستان میں آیا یہاں سے ٹیررزم پاکستان کے اندر سپورٹ کی تاکہ پاکستان سے ایک بارگیننگ چپ ڈیویلپ کر کے کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ ختم کیا جائے اب ہندوستان میں لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کی سرکاری لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر تالبان وہاں واپس آگے جو کہ آ رہے ہیں تو وہ جو کشمیر کے اندر انسرجنسی مزید پھیل جائے گی وہ ہمارے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا اب امریکہ یہ کر رہا ہے کہ اس طرف تو سرنڈر کرنا پڑ ہے کیونکہ ڈاللڈ ٹرپ نے کہا کہ ہم جو ہیں نا ختم ہونے والی جنگ نہیں لڑ سکتی تو اب ان کے پاس وہ جو مین کنسرن ہے ان کا وہ چائنہ کی طرف ہے لیکن چائنہ کو میں آپ سے حضرت کروں کہ یہ روڈ بلد جو انیشیٹر ہو جائے پوری دنیا میں وہ پھیلتا جا رہا ہے خاص طور پر میڈل ایس اور افریکن کنٹری سے اس میں بھی ان کو بہت بڑا ایک ایج آ گیا ہے اور ٹریڈ ریلیشن میں جتنے بھی بیریرز لگانے کی ڈاللڈ ٹرپ نے کوشش کی ہے انہوں نے کام نہیں کیا کیونکہ دونوں طرف کی جو ایک ایک اکانومی جو ہیں اس میں ایک ٹلڈ ڈان کی پوزیشن آ رہی ہے چائنہ سب سے بڑا کریڈیٹر ہے ایکزیکلی ایکزیکلی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا اس قطعے سے جانے کے بعد ہم ایک طالبان کا وہاں کا دور تھا وہ پاکستان کے بارڈر سیف تھے ایک فرینڈلی گاربمنٹ تھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرینڈلی گاربمنٹ دوبارہ آنے کا چانس بن رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کی جو سٹریٹیجی ہے اگر فرینڈلی نہیں بھی ہوئی کم از کم انڈیا کے امریلہ سے نکلنے والی حکومت تو آئے گی کم از کم سٹریٹیلی فرینڈلی گاربمنٹ ہوگی یہ اشرف گانی گاربمنٹ کا کوئی جو ہے فیوچر نہیں ہے یہ جانے والی ہے آپ اب ان کی خود کہہ چکے ہیں کہ ہم چھ ہفتے نہیں رہ سکتے امریکی دولار کے بارے ان کی آپس کی لڑائییں شروع ہوگی جی آپ آپس کی لڑائییں شروع ہوگی جی میں بگیر سے آپ یہ طرف ہوں گا بھارتی الیکشن سے پہلے موڈی کے لیے فیس سیونگ آپ سمجھتے ہیں یہ تمام چیزیں خاص طور پر جو آہ سکیورٹی کانسل کے اندر جو مولانا مسعود عزر کے خلاف جو میں اس کو آہ ابھی جو امریکہ ابھی جو قرآدات پیش کی ہے اس میں یہ پہرے اس میں ایک بڑا واضح فرق ہے ابھی جو ریزویشن رموک کی ہے it is to the security council ڈائریکٹلی جو پہلے چینل رموٹو کیا تھا وہ اس کمیٹی کے پاس کیا تھا جو کہ آہ یہ بین لگاتی ہے یا اس کو آہ بلیک لسٹ کرتی ہے ابھی یہ اس ایدھر گیا ابھی آہ بات یہ ہوگی ان کیس چائنہ ان کو ناووٹ چینل رموٹو کیا اور ویٹو کوئی نہ کریں ان پاس پر کوئی مسئل رموٹو کیا وہاں اس ورن پہ جانے کے مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے تھرو چائنہ اور بائین ایدھر کرتی کہ یہ اوپن ڈسکشنس پہ نہ ہو جس پہ چائنہ نے آج بھی ان کے فرن آفیس کے لیے یہ آپ ایک اوپن ڈسکشنس کرا کے اس کے اوپن ہمیں شاید چائنہ کو ڈسٹرز کرنا چاہتے ہیں یا ہم کو وہ تذہیر کرنا چاہتے ہیں ابھی تو اگر امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ بشک وہ چائنہ اس کو بیٹو کر دے اگر اس پہ اوپن ڈسکشنس آجاتا ہے اور تو وہ اس شکل میں بھی موڈی کو ایک فائدہ ہوگا کہ موڈی اپنے لوگوں میں جا کے کہہ سکے دیکھ لی یہ میری ویژن تھی میں نے امریکن کو پرسو کیا اور ہم اس سٹیج پر آگیا ہے کہ یو ان کے اندر یہ ہماری سفارتی سفارتی کامیابی اور دنیا نے ہمارا موقف اور اس کو نیسلی اس میں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک طرف اگر وہ یہ کروا لیتے ہیں امریکہ کے ذریعے لیٹس سپوز اگر ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے کیا آپشن بچتی ہے کیا یہ طالبان مذاکرات آپ سمجھتے گئے کہ پاکستان دوست وقت دوست وقت چاہتا ہے پاکستان سنسر لیے چاہتا ہے کہ جو ہماری یہ اگر آپ باجوہ صاحب گئے تھے روس میں جا گئے کہ ہم یہ چاریس سال کی پالیسی کو ہم اون نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ مطلب کوئی ڈکچوہ بیان نہیں ہے تو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ہماری جو وہ پالیسی تھی اس پالیسی بھی ہم نہ چلیں ہماری on the surface تو پالیسی تھی ہم اس کو چلیں بر سٹیل سٹیٹس کے اندر اس طرح کی چیزیں بائی لیٹل انٹرسٹ ہیں بائی لیٹل انٹرسٹ کرنے پڑتے ہیں پاکستان کو جو فائدہ اس وقت جو ہو رہا ہے جو انہوں نے پہلے دو دن میں کہا ہے کہ ہم we are ready آپ اس کی وہ کروالیں تحقیق کرا لیں انویسٹیگیشن کرا لیں we are all out مت انہوں نے اس پہ کچھ ہماری جو سٹوری ہو رہی تھی وہ ہو گئی ہے کہ آپ اس کو کرائیں ابھی جو انہوں نے بچانک بائی پومپیو کا جو بیانات ہیں ان کو آپ دیکھیں ڈانل ٹرم کچھ اور بول رہے ہیں وہ کچھ اور بول رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ان کی انٹیلیجنس کمیٹی میں وہاں پر جا کے جو ان کے جو آفیسرز تھے انہوں نے جا کے جو بات کی ہے یا ان کے جو سینئر آفیسرز تھے انہوں نے تو پاکستان کی بڑی تعریف کی بیان کو بتاتا تھا نا آپ جب سے ڈانلڈ ٹرمپ آیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے اگر ڈپلومیٹیکلی یا پولٹیکلی کوئی بات چیت کی ہے لوڈ سٹیج بے پینٹاگون سے بیان ڈیفرنٹ آیا ہے یہ ایک دفعہ نہیں ہو دو تین دفعہ ہی ہو چکے بیکوز پینٹاگون ریلی انڈرسٹین ڈیپٹھ آف رلیشنشیپ بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان یہ ایک عام پولٹیکل پریزنڈ اپ ڈیپنی ضرور ہوتی ہے میں نے کہتا ہوں لیکن اس کی وہ کتنی گھتیاں اندر سلجی ہوئی ہیں کتنی اُلجی ہوئی ہیں وہ پینٹاگون کو یا سیاہی ہے کو یا فی آئی کو پتا ہے تو اس لیے وہ اس کو جو بھی وہ پولٹیکل بیان آتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹونڈ ڈاؤن کرنے کے لیے اپنی کوئی بات کشمیر ریشو کہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں ایک انڈیجنس مومنٹ ہے اور اپنی پیک پر ہے شہادتیں ہو رہی ہیں آج بھی کہا گیا کہ فائرنگ کر کے چارج کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ان تمام معاملات میں اسکلیشن ڈی اسکلیشن پاکستان کے ساتھان سب کیا دیکھتے ہیں یہ کشمیر مومنٹ جو اصل وجہ ہے جو نیوارک سنائم نے بھی ریپورٹ کیا ان کا ڈی اسکلیٹ ہونے کی بات وقتی طور پر تو ہو سکتی لیکن پرمنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ جب تک کشمیری ریشو موجود ہے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا دی اسکلیٹ دیکھیں اس طرح تو نہیں ہوگا لیکن ایک باکستان انڈیا کے ساتھ اپنے ریشنشپ کو بارڈر پر کس حد تک منیج کر سکتا ہے کس حد تک یہ کلیشز جائیں گے میرا خیال ہے کہ جو انڈیا نے ایڈوینچر کیا ہے سیونٹی ون کے بعد یہ کیا ہے کیونکہ وہ بہت ادھر فرسٹریشن ائر سپیس کو وائلیٹ کیا ائر سپیس کو وائلیٹ کیا اب دوبارہ ہندوستان کے لیے ائر سپیس کو وائلیٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے آپ نے جو تھش ہولڈ ہے وہ کافی اوپر لے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بریج کریں گے تو آپ کی اوپر حملہ ہوگا اور پاکستان کی ائر فورس کیپابل این اف ہے اور جو وارہ پرسپشن ہے اس میں پاکستان جیت گیا ہے اور ایک پرسپشن ہندوستان کے اندر کسی درجہ میں آگیا ہے انہوں نے بہت زیادہ ہے اس پر پرپوگنڈا کیا ہے کہ پاکستان کی جو ائر فورس ہے اس کو ایج ہے اور کاروائیے ڈال نہیں سکے اچھا جب تک کشمیر کے اب کشمیر پچھلی دھائیوں والا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ ایک انڈیجنس اپرائزنگ ہے وہاں پہ جو عام ٹینیجرز لوگ ہیں سٹوڈنٹس ہیں پروفیسرز ہیں وہ ملیٹنٹس بنتے جا رہے ہیں اور ایک ملیٹنٹ جو ہے اس کو گھروں میں گلیوں میں محلوں میں پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے پروٹیسٹرز اور ملیٹنٹس کی جو ڈسٹنکشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سارے اب انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اس پورے کانٹیکس میں جو بڑی بات یہ ہے دیکھیں بڑی بات جو ہے کہ سب سے بڑا امریکہ برطانیہ فرانس جتنے بھی بڑے ممالک ہیں بہت بڑا رسک لے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں جی کہ پاکستان نیوکلو بلیک مل کر رہا ہے کشمیر کے اوپر اور انہوں نے وہ انٹرونشن نہیں کر رہے ہیں اور ابھی بھی جو صورتحال ڈیویلپ ہوئی تھی وہ زیادہ انٹرونشن پاکستانی سائٹ کے اوپر تھی اس خوف سے تھی کہ یہ شاید کسی لیول کی اوپر نیوکل بوم نہ چلا تھی وہ اس مسئلے کو ریزولف نہیں کرنا چاہ رہے یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ستارہ ریزولوشن ہے یون سیکیورٹی کونسل کی کشمیر کی اوپر اور اس کے باوجود یہ امریکہ کا جو سرکاری بیان آتا ہے جان بولٹن جو نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر ہے کہ جی انڈیا has every right to react in its self-defense اور ہی دو پلواما کے ہونے کے میں خاص ہے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی آپ مجھے آپ دیکھیں ہمارا انٹرنیشن میڈے میں لاس ورڈ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ پروگرام کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے میں کمنٹ لینا چاہوں گا بگیٹ سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے ہم ٹرس ویلڈنگ سیچویشن کی طرف بڑھیں لیکن ہمیں کہا جاتا ہے یہ بھی کرو وہ ڈومور کی بات آ جاتی ہے ٹرس ویلڈنگ کی جو میں نے آپ پہلے بتایا ہے نا کیمارا جو ریاستوں کا تعلق تعلق آیا ہے وہ اس کے اس میں مفاد کی بنیان اور جب مفاد اس کے امریکے ختم ہوتے ہیں تو وہ ہمیں مسترس کر رہا چکا دیتا ہے تو ابھی ان حالات کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ان کو پورا دکھا دیا ہے کہ ہم آپ کے مذاکرات میں اس میں بٹھایا ہے کہ پاکسان کی برد سے بیٹھے تو دس ویل پے دیفنیٹلی اور ایک ٹرس ویلڈنگ زرور امریکن کے اندر آئے گی میرا خیال میں دیکھیں کشمیر میں جب تک صورتحال آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتی ہندوستان پاکستان پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا ہمیں یہ بلکل نہیں سوچنا چاہیے کہ امریکہ پاکستان کی مدد کیلئے آئے گا برطانیہ ہماری مدد کیلئے آئے گا تو وہ میرا خیال ہے صورتحال اس طرف جا رہی ہے بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا بہت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں جب پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اور قومی سلامتی کی جب بات کی جاتی ہے تو کچھ فیصلے جو کہ خاص طور پر ہمارے قائدین یا قائد ہمارے یا وزیراعظم کی بات کی جائے یا کسی بھی جماعت کے رہنما کی بات کی جائے نیشنل ایکشن پلان جس طرح ہم نے بنایا تھا کنسنسس بیلڈ کیا لیکن اس پر بھی ہم اپنے سیاسی مفادات کو فوقیت دیتے رہے اور توجیحات دیتے رہے اور ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا میں ہمیں اس چیز کا خصور ہوا اٹھا رہا جائے رہا ہے جو کچھ ہم بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پا رہے تو نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے خاص طور پر پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے باقی معاملات سیاست اور حکومتیں اور اپوزیشن یہ چیزیں بات میں چلتے رہیں گے میں چاہوں گا آپ سے اجازت لنے کے بعد موسیقی